مرشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو مہراش کے سپیکر نے آج اگر چیف جسٹس دیش کے چیف جسٹس سب سے بڑے جج چندرچور صاحب کا سممان کیا ہوتا ان کے نردیشوں کو تاگ پر نہ رکھا ہوتا ان کے نردیشوں کو مانا ہوتا تو آج ایک نات شندے مکہ منتری ایک نات شندے کا آج ممبئی میں آخری دن بھی ہو سکتا تھا سرکار کا لیکن ہوا اس کا الٹا اس پیکر نے نہ صرف ایک نات شندے کا سمرتن کیا بلکہ آج انہوں نے ایک فیصلے میں ایک نات شندے کو شیو سینہ کا اصلی مالک مقتار بتا دیا اور شاید اسی لیے چرچہ ہے ممبئی کی گلیوں میں کیا یہ میچ فکس تھا کیا یہ میچ فکسنگ کی گئی تھی یا جو موڈی اور شاہ چاہتے تھے جو منظور موڈی اور شاہ تھا وہی سپیکر نے کیا یعنی اس کرپٹ کسی کی تھی پڑھا کسی نے اس طرح کی چرچہ ممبئی کے گلیوں میں اور سب سے زیادہ سنجے راؤت جو شیو سینہ کے لیڈر ہیں اوریجنل شیو سینہ کے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میچ فکس تھا یہ میچ فکس تھا میچ فکسنگ ہو گئی لیکن آپ جاتے ہو دو گھنٹے بن کورے میں بات کرتے ہو اور بعد میں بولتا ہوں میں فیصلہ دوں گا یہ کونسا فیصلہ ہے اسے میچ فکسنگ بولتے ہیں اب دوستو سنجے راؤت جو اوریجنل شیو سینہ کے نیتہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ناتھ شندے انہوں نے ہماری پارٹی توڑی شیو سینہ توڑی پھر ادھا اٹھا کرے گی سرکار گرا دی پھر پارٹی کا سمبل چھین لیا پھر کسی طرح سے یہ مکہ منتری کی خود گدی پہ بیٹھ گئے تو سنجے راؤت کا یہ کہنا ہے کہ ایک ناتھ شندے ہماری نظروں میں آروپی ہیں اور یہی ہمارا کیس سپریم کورٹ میں تھا اور یہی فیصلہ کرنا تھا سپیکر کو لیکن یہاں تو جو فیصلہ کرنے والا سپیکر ہے جو جج ہے وہی شندے سے ملائے شندے اور سپیکر بار بار مل رہے تھے تو پھر فیصلہ تھا یا فکسنگ تھی یہ کہہ رہے ہیں وہ سنجے راؤت پردان منتری مہارشتہ میں آج آ رہے ہیں دو دن کے بعد اس کا مطلب ہے پردان منتری کو فیصلے کے بارے میں جانکاری ہے اور میچ فکسنگ کے بارے میں جانکاری ہے اب دوستو کچھ باتیں جو سنجے راؤت کر رہے ہیں یا اوڈہو تھاکرے کر رہے ہیں ان کی باتوں میں دم اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ چیف جسٹس چندرچور جی کے فیصلے دیکھیں ان کے اوبزرویشنز دیکھیں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا تو مولتا تین بڑے اوبزرویشنز تھے تین بڑی باتیں چندرچور صاحب نے کہیں تھی اس مہارات سرکار کو لے کر سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گورنر ہیں اس وقت کے جو مہارات کے گورنر تھے انہوں نے گلت طریقے سے گلت طریقے سے ایکنات شندے کو شپت دلائی مکہ منتری کی پھر گلت طریقے سے سدن میں فلور ٹیسٹ ہوا جو گورنر کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ٹپنی تھی یہ ان کے اوبزرویشنز تھے جو چیف جسٹس نے کورٹ میں کہے کہ گورنر نے جس طرح سے فلور ٹیسٹ کر آیا وہ گلت تھا اور چیف جسٹس نے یہاں تک کہا کہ اگر ادھا اٹھا کر استیفہ نہ دیتے استیفہ نہ دیتے تو وہ دوبارہ ان کو مکہ منتری بناتے یعنی یہ جو سرکار ہے ایکنات شندے کی یہ الیگل ہے طرح سے یہ ایوگ ہے اور اگر استیفہ نہیں دیا ہوتا ادھا اٹھا کرے نے تو سپریم کورٹ ان کو دوبارہ مکہ منتری کی کرسی پر بیٹھاتا ادھا اٹھا کرے کو تو کہاں تو سپریم کورٹ نے یہ کہا اور کہاں اس پیکر نے کہہ دیا آج کہ نہیں نہیں ایکنات شندے یوگ ہیں ان کو صحیح طریقے سے مکہ منتری بنایا گیا اور وہی شیوزینہ کے مالک مقتار ہیں اب دوستوں پر اس پورے معاملے کو آپ نزدیک سے دیکھیں تو دیش کے چیف جسٹس ان کا جو رکھ ہے اس معاملے میں ان کی جو سوچ ہے اس معاملے میں observations ہیں وہ بالکل الگ ہیں اور اس پیکر جو سوچ رہے ہیں اس پیکر کا جو آج رکھ ہے جو فیصلہ ہے وہ بالکل الگ ہے زمین آسمان کا انتر ہے چیف جسٹس اور اس پیکر کی سوچ میں اس پورے معاملے میں اگر چیف جسٹس آئیوگے مانتے ہیں ایکنات شندے کو کہیں نہ کہیں تو جو سپیکر ہیں وہ یوگے مان رہے ہیں وہ مالک مان رہے ہیں اب یہ جو انتر ہے کیا واقعی اس پیکر صاحب پر پریشر تھا جیسے کی سنجے راؤت کہہ رہے ہیں یا باقی لوگ آروپ لگا رہے ہیں کیا گجرات لوبی کا پریشر تھا امیر شاہ کا پریشر تھا کیا پھر اس میں مودی جی کا پریشر تھا کہیں نہ کہیں کچھ compromise ہوا ہے match fixing ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی مجبوریاں رہی ہوں گی اس پیکر صاحب کی میں اس پر چاہوں گا کہ آپ جو مہاراش کے ایکسپورٹ ہیں جن سے میں بھی آگے بات کروں گا ان کو آپ گوھر سے سنیے گا اور میں اس پورے معاملے کی تہہ میں جانے کی کوشش کروں گا اپنے ایکسپورٹ کے ساتھ لیکن ایک یہاں پر میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تہہ ہے کہ جو دشاہ نردیش جو گائیڈ لائنز جو فریمورک چیف جسٹس نے دیا تھا سپیکر کو سپیکر نے جیسے کہیں نہ کہیں دھجیں اڑاتی اسپیکر نے جیسے ان باتوں کو تاک پر رکھ دیا اور یہاں تک کہ ادھو تھاکرے نے اس فیصلے کے بعد کہا کہ اگنی پرکشہ ان کی نہیں ہے اگنی پرکشہ تو اب سپریم کورٹ کی ہے اب تو چیف جسٹس چندرچوڑ کو تہہ کرنا ہوگا کہ ان کا مان کیوں نہیں رکھا گیا ان کے جو دشاہ نردیش تھے ان کے جو ابزرویشنز تھے ان کو تاک پر کیوں رکھا گیا اور یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جا رہا ہے پھر سپریم کورٹ کو فیصلہ لینا ہے تو اب فیصلہ سپریم کورٹ کو لینا ہے اور ادھو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ سپیکر نے اپمان کیا ہے اس دیش کی سب سے بڑی حدالت کا کیا ٹرائیبونل سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہے یا نہیں ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے وہ ابھی دیکھنا ہوگا اب دوسرا سوال آیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی رہے گا کی نہیں رہے گا یا ایسے ٹرائیبونل اس کے اوپر دائیں گے اب بہرحال یہ جو معاملہ ہے ایک بار پھر سے سپریم کورٹ میں چلا گیا آپ کہہ سکتے ہیں گیند جو ہے وہ چندرچوڑ صاحب کے پالے میں اب عدالت میں اور اب چندرچوڑ صاحب کو تیہ کرنا ہے پرکشہ ان کی بھی ہے کہ انہوں نے جس طرح کے نردیش دیے تھے سپیکر کو کیا اس پیکر نے ان کا شبدشاہ پالن کیا یہ ان کو تیہ کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو معاملہ ہے ایک نات شندے ابھی بھی اگر آپ سمویدھان کے درشتی سے دیکھیں آپ ویدھی کی درشتی سے دیکھیں کٹ گھرے سے باہر نہیں نکلیں اس پیکر نے بھلے ان کو کلنچٹ دے دیئے اس پیکر نے بھلے کٹ گھرے سے باہر شندے کو نکال دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے جنتہ کی نظر میں ابھی بھی شندے وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ اس پارٹی کو توڑتے وقت کھڑے تھے جب وہ کرسی چھین رہے تھے ایک نات شندے جب کرسی چھین رہے تھے جب آدھر تھاکرے نے کہا تھا کہ شندے نے گداری کی ہے اسپتال میں ان کے باپ تھے اور باپ کو اسپتال میں جب وہ اسپتال میں تھے تب پیٹ پہ چھوڑی بھونکی ہے یہ آدھر تھاکرے نے کہا تھا کہ میرے پتا کے ساتھ گداری ہوئی ہے یہ وہ اسپتال میں تھے تو جس طرح سے یہ پارٹی توڑی گئی شف سینہ کے پرمکھ کو سڑک پر لائے گیا سیمبل چھین لے گیا یہ سب کچھ ہوا جنتہ پر اس کا کیا اثر ہے ووٹر پر کیا اثر ہے کہیں نہ کہیں وہ جو مراتھی مانوش ہے جو مراتھی اسمتہ ہے کہیں وہ ٹکرائی ہے گجرات لوبی کے ساتھ کیونکہ شندے کے پیچھے کون لوگ ہیں مراتھیوں کو پتا ہے مہراش کی ووٹر کو پتا ہے اب اس کا ہوگا کیا الیکشن میں کیا ہوگا مہا وکاس اگھاڑی جس کا نیترے تو ادھو تھاکرے کر رہے ہیں کیا واقعی ان کو سیمپیتھی ملے گی کیا ایک کے بعد ایک جو بائیلیکشنز انہوں نے جیتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں یا پچھلے کچھ سمیں میں جب سے وہ سڑک پا رہا ہیں کیا سیمپیتھی فیکٹر پلیئر کرے گا اپنا ایک رول بڑا رول پلیئر کرے گا الیکشن میں مجھے لگتا ہے کہ یہی سوال سب سے موجود سوال ہے شندے کا کرسی پر رہنا یا کرسی پر اترنا مانے نہیں رکھتا مانے رکھتا ہے کہ اب جنتہ کیا سوچ رہی جنتہ کے ذہن میں کیا ہے کیونکہ دو مہینے بعد سوال کو لے کر میں آج ایک ایسے پترگار کے پاس گیا جو مہراش کو پچھلے پیتس چالیس برسوں سے سمجھ رہے ہیں چالیس برسوں سے چالیس برسوں کا تجربہ ہے اور مہراش کی ایک ایک سیٹ پر ان کی نظر پینی نظر ہے اور ساری راجنیت سمجھتے ہیں چاہے وہ شف سینہ کی راجنیت ہو چاہے وہ کانگریس کی ہو چاہے وہ شرط پوار کی ہو یا وہ ایک ناتشندے کا کھیل ہو یا ان کے پیچھے جو گجرات لابی کھڑی ہے سب پر بھاریک نظر ہے ان کی انوراک چترویدی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایکسپیرینس پترکار ہیں جو کیمرے پر سچ بولنے کی آج کے دور میں ہمت کرتے ہیں تو میں سیدھے مہراش ایکسپرٹ انوراک چترویدی کے پاس چلوں گا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان کی باتوں کو تھوڑا گوھر سے سنیے گا مہراش کی بک پکچر ایک دم کلیر ہوگی ہے انورا جی جو پہلا سوال فیصلہ آنے سے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں سپیکر جو ہے مہراش کے راہل نروے کر ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک ناتشندے مکھ منتری کے ساتھ اور تب شیرسینہ نے کہا تھا کہ یہ تو ساب میچ فکسنگ ہے this is میچ فکسنگ میچ فکسنگ ہو رہی ہے آج جب یہ فیصلہ آیا تو سنجے راہو تے پھر کہا یہ میچ فکسنگ ہے کیونکہ اس کا جو ریزرٹ ہے جو آج فیصلہ سنایا گیا یہ دلی سے ٹائپ ہو کر آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں رہ کہیں یہ جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کا جو سپیرٹ ہے اس کے اگینس جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں پھر سے جائے گا اور مجھے اس میں قطعی بھی شک نہیں ہے کہ آج رات کو یا کل صویرے سپریم کورٹ جب کھلے گی یا سپریم کورٹ پہ جب ادھوکی شیو سینہ اپروچ کرے گی تو یہ نرنے پہ اسٹے آنے کی پڑی سمبھاؤنا ہے کیونکہ ابھی تک کے جو سروچنیائے لے کے نرنے ہے دل بدل کے بارے میں تو ابھی تک یہ بانا جاتا تھا کہ تھوک بھاو کا دل بدل تو جائز ہے اس میں ٹینڈ شیڈیول کی کئی پراودھان تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی دل بدلتا ہے اس کو کہیں کہیں ایک سمیہ اوڈھی میں اپنی پارٹی کو مرچ کرانا پڑے گا تو بھارتی جنتہ پارٹی اور اگنا شندے کی جو راجنیتک سمجھ جو پیدا ہوئی تھی اس میں بار بار یہ آشواسن بھارتی جنتہ پارٹی دیوین خڑنن بھی سے کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو آیوگی بھی گھوشت کیا جائے گا تو ان کو ویدھان پریشکہ پھر سے صدر سے بنا کے مکہ منتری وہی رہیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ نارویکر جی نے جو نیڑنے دیا ہے وہ ماؤولنگ کر جی اور جو ہمارے سپیکرز کی جو پرمپرا ہے اس پہ اس کے انروپ نہیں ہے اور انہوں نے جو ویدھان صبح یا جو ویدھائی کا ہوتی ہے اس کی جو انڈیپینڈنس ہوتی ہے اس کو الیکشن کمیشن سے جوڑ دیا جو کی ایک بہت خطرناک مجھے لگتا کہ ایک طریقہ ہے مہیم ہے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ constitutional body ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی جسٹیس چندر چور نے جنہوں نے کی اس سوال پہ کافی ویدھان صبح عدیقش کو تاقیت کیا تھا کہ وہ اپنا جلدی لے ایک سیما عوضی ملے اور مجھے اشری ہو رہا چاہیے بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جیسا کہ موڈی جی کا الیکشن کمیشن نہیں مانت دی اکناس شندے کو اور اسی پر مور سپیکر نے لگا دی یہا ایک چیز میں اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس آف انڈیا چندرچور صاحب نے جب یہ کہہ دیا اور بقائدہ انہوں نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ جو گورنر ہے انہوں نے جس طرح سے ایک نات شندے کا فرو ٹیس کر آیا ایک نات شندے کو مکھی منتری کی شپت دلائی وہ بالکل غلط تھا گورنر اپنے رول سے آگے پڑ گئے تھے یعنی گورنر کے جو فیصلے تھے غلط تھے illegal تھے اور بعد میں ہم نے دیکھا جو گورنر تھے کوشیاری انہوں نے استیفہ بھی دی تو کہاں تو گورنر کے رول کو اس کے لئے دوشی ٹھہرایا جا رہا یہ کہا جا رہا کہ گڑ بڑ ہوئی تھی مجھے یاد چند چون صاحب نے چترو ویدی جی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا اس میں سب کچھ illegal ہوا ہے جس طرح سے مکھ منتری بنایا گیا جس طرح سے party توڑی گئی ہے اگر ادھا تھاکرے نے استیفہ نہیں دیا ہوتا آج سپریم کوٹ ان کو دوبارہ مکھ منتری بنا دیتی تو ایک طرف سپریم کوٹ اس دیش کی سب سے بڑی عدالت مان رہی کہ وہاں گھڑ بڑ ہوا اور سپیکر کہہ رہے ہیں کوئی گھڑ بڑ نہیں گھ شند ایک دم ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ناروکر جی ہیں ان کا نرنے اور ان کے جو چال چالنج ہو رہا وہ کوش شاہری جی کے زیادہ نزدیک ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے بھارت کی جو سب سے بڑی پنچائت ہے جو سب سے بڑی سروچ نیل ہے وہ جب او ڈاو ٹھاکر کی پارٹی وہاں جائے گی تو اس نرنے کو اس ٹھے کر دیا جائے گا کیونکہ یہ نیل کی جو بھاونہ ہے اس کے وپریت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سارا کا سارا نیل لیا گیا ہے وہ مجھے کافی ایک طرف لگتا ہے اور سمیدھان جو شیو سینہ کا ہے اس کو نہ ماننے کر کے چناؤ آیو کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے یہ کچھ جمتے نہیں ہے چتردی جی اتنا برس آپ کو ہو گئے مہاراست کی پوری اسیمبلی کو دیکھتے ہوئے مہاراست کی ساری راجنی کو دیکھتے ہوئے شندے سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ سپیکر پریشر میں تھے جس طرح بار بار پانی پی رہے تھے پانی پی رہے تھے پھر پانی پی رہے تھے اتنی بار کوئی بھی پانی نہیں پی رکھ رکھ کے پانی پی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید ہندی فلمیں دیکھی ہوں گی جس میں نینہ لیتے ہوئے کافی بار پانی پی پی آ جاتا ہے وہ ایک عبیدہ ہوتا ہے تو یہ عبیدہ کوش چلتا نہیں ہے کیونکہ مہاراشت مدھان سوا کے بھی اگر اتحاس دیکھیں گے تو وہ ایک بڑا دیدی تویمان بڑا جس کو کہا جائے وہ تھا اور جس میں مالگنگا دھرتی لگ کے پوتر بھی مدھان سوا کے یہاں کے ادھا رہے ہوئے ہیں اور نارویکر جو تھے وہ پہلے انہوں نے خود میں کافی دل بدلے ہیں وہ خود پہلے نسی پی کے پر وقت تھے پھر اس کے بعد میں وہ گھوہ چلے گئے تھے ان کے پیدا بھی کولابا سے مدھان سوا سے کئی بات چناؤ لگے ایک بات نرزل یہ جیتے بھی تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس اتیاز کو چھوڑ بھی دیں تو جس آدھار پہ انہوں نے یہ نرزل دیا ہے وہ کافی عدالت میں نہیں ٹک پائے گا کیونکہ سروچ نائلے نے خود نے کہا تھا کہ جو چناؤ آیوگ کا فیصلہ ہے اس کے سے آپ کو پرحاویت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ایک الگ سنسطان کے روپے نہیں رکھنا چاہتی ہے تو یہ بھارتی قانون کے جو دل بدل کے جو پراؤ دان ہے اور اس طریقے کے اگر نیرنے دیئے گئے تو دل بدل قانون اپراسنگی ہو جائے گا ویسے بھی وہ اپراسنگی ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا محمد پردیش میں مہاراشت میں جس طریقے سے دل بدل کیا گیا وہ ایک لوگ کنتر کی لئے بڑا کھ رہا تو آج کا دن میں مہاراشت کے حساب سے ایک خطرناک سنکیت مانتا ہوں مجھے لگتا تھا کہ ایک ایسا نیرنے کہہ رہیں جو سرو چنائے دیش جس پہ منند کر سکتے ہیں اور جس پہ ان کو پنر ویچار کرنے کی جن نہیں پڑے لیکن یہ نیرنے بہت ایک طرف ہو گیا ہے کیونکہ ایک ناش شندے کو جس طریقے سے جو پھر سے ان کے دل بدل کو سولا ان کے جو ہیں کیونکہ یہ تو سال لگتا ہے کہ ایلیکشن کمیشن کا جو نیرنے تھا اسی نیرنے کی ایک کرتی لیپی ہے آپ کو لگتا ہے ان راک جی کی اتنا جو ڈیلے کیا گیا مجھے یاد رہا ہے مائی مائی دو ہزار تیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا بھئی آپ کو ایسا آبھاس ہوتا ہے کہ سپیکر ایک سمیں جو ہے وہ ٹائم بھائی کر رہے ہیں کہ دھیرے جب الیکشن آ جائے تو اپنے آپ ہی اسیمبلی ختم ہو جائے نہ سرکار رہے گی نہ اسیمبلی رہے گی فریش الیکشن ہوگا کیا سپیکر جو ہیں وہ ٹائم بھائی کر مجھے تو لگتا ہے کہ سپیکر بلکہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو ڈیلے کیا اور اب واپس سے جو سیکن اپیل جو کی جائے گی یا ان کو اس ٹی اگر مل جاتا ہے تو بھی سپریم کورٹ بھی کوئی کل اپنا نیڈے نہیں دے گی تو مہاراشت میں جو بدل پیسے کے بل پہ جب بدھائکوں خرید لیا گیا تو ایسی اسططی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ چناؤ آیوگ ویدان سبہ ادھیاکش اور سروچ نیالے تینوں نے جو نیائے تھا نیڈے تھا وہ دھیرے دھیرے دیا اور ویدان سبہ ادھیاکش کی بھومی کا تھی وہ شروع سے ہی عدالت بھارت کی سروچ نیائے نے جب اتنا دباؤ ڈالا تو انہوں نے سات جنوری کا ابھی نیڈے دیا جو کی ایک تھوڑا ویواداس پر نیڈے ہو گیا ہے اور جس پہ کی اس ٹھے آنے کی مجھے پوری سمبھاؤ میں لگتی last question کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جنت جو فیصلہ دے گی کی اصلی فیصلہ تو جنت ہی دیتی سپیکر بھی ایک ویدھائی دوار ہوتے ہیں جن کو جنت چنتی ہے ویدھائی بناتی ہے پھر صدن ان کو سپیکر بنا دیتا ہے سب تو چنے ہوئے لوگ ہیں سب کی جو جو مائی سپیکر کا ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے میرا جو قاتل میرا منصف ہی ہے میرا قاتل میرا ہی منصف ہے تو میرے حق میں کیا فیصلہ دے گا کیا جنت آپ کو لگتی ہے کہ اس فیصلے کہیں نہ کہیں جو سمپیتی ہے جو سہانوب ہوتی ہے وہ دوبارہ جو مجھے لگتا ہے کہ شیو سینہ ادھو تھاکرے کو بڑا دھنیواد دینا تھی ادھیکش نے ان کے سولہ ودایقوں کو آیوگ گوشت نہیں کیا نہیں تو بیچ میں جب وہ سنا رہے تھے تو مجھے یہ سمبھاؤ نہ لگ رہی تھی کہ ادھو تھاکرے جو پارٹی جنہوں نے vip نہ کر دی جائے تو یہ تو مہاراشت کی جنت اور شیو سینہ دونوں کو ادھیک کا دھنیواد دینا چاہیے کہ انہوں نے ایکسٹریم پوزیشن نہیں لی لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ دیپک جی ہم لوگ جنت کی بات کرتے وہ بہت امورت چیز ہوتی ہے لیکن اس اور اس میں اگر آپ بوم کیس کو دیکھیں گے تو 10th schedule کے جو بھی پراؤ دان ہے ان کا اُلنگھن اتنا شندے کی سرکان نے دل بدل کر کے کیا ہے اور سمیدھان جو شیو سینہ شیو سینہ دیکھئے کوئی لوگ تانترک پارٹی نہیں تھی اس کو چناؤ آیوگ نے جبردستین کو ایک سمیدھان بنانے کا کیا تھا لیکن جو انہوں نے سمیدھان بنایا تھا اس میں اور جو بعد میں جو انہوں نے سمیدھان جو 18 میں بدلاؤ کیا وہ اس کو شکار نہ کر کے ایک پورانے سمیدھان کو جس میں میں نے ابھی تک کسی بھی ادھیکش کو اتنا ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کوئی نہیں نہیں لے سکتا ہے اس طریقے کا جو فیصلہ ہے وہ کافی بیواد اسمت ہے کیا مہاراست کے جو ووٹر ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایڈوانٹیج ادھو تھاکرے مجھے لگتا ادھو تھاکرے پہ بار بار چناؤ آیوگ ویدان سبھا ادھاکش اور جلوم کی جو انتہا ہوتی ہے جس کو دبایا جاتا ہے تو وہ اسططی ان کی ہو گئی ہے تو ایسی اسططی میں وہ سہانو بھوتی کے پاتر بن گئے ہیں اور اگر اس طریقے سے ان کا دمان کیا گیا تو وہ لوگ سبھا کے چناؤوں میں ویدان سبھا کے آپ اتنے برسوں برس سے مہاراست سرکار دیکھ رہے ہیں مہاراست میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے بتایا کہ کہ ایڈوانٹیج ادھاک ہو سکتا ہے کیونکہ سپیکر نے کہیں نہ کہیں جو دلی چاہتا تھا وہی سپیکر کے زبان سے نکلا جو ذہن میں تھا گجرات لوگ زبان موسیقی